سلام علیکم سب سے پہلے میں ان ویورز کا شکریہ آدھا کروں گی جنہوں نے سپیشلی مجھے کمنٹ کر کے دوبارہ بولا کہ میں آپ ہمیں پلاو کی ریسیپی دیجئے تو آپ لوگوں کا جو پیار ہے جتنے زیادہ میرے کو پلاو کی کمنٹ آئے آپ لوگوں نے اتنی محبت کے ساتھ ریکویسٹ کی تو پھر میں نے سوچا کیوں نہ آپ پلاو کی ریسیپی بنا لی جائے آپ لوگوں کے لیے سپیشلی اور یقین جانئے یہ پلاو جو میں آج بنا رہی ہوں وہ چکن میں بنا رہی ہوں اور چکن کی پلاو ایسی بنے گی کہ آپ بیف کی پلاو کھانا بھول جائیں گے کیونکہ اکثر لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ چکن کی جو یقنی پلاو بنتی ہے وہ بلکل بھی اچھی نہیں بنتی بیف کی اور مٹن کے چیمہ آپ ٹھیک کہتے ہیں بیف اور مٹن کی واقع میں ہی بہت اچھی بنتی ہے لیکن اگر آپ لوگ میری یہ ریسیپی سٹیپ بائی سٹیپ فالو کرو گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو بھی چکن کی یقنی پلاو بھی بیسٹ لگے گی مٹن اور بیف کی ٹکر میں ٹھیک ہے تو چلیے آپ لوگوں کی فرمائش پوری کی جائے تو سٹارٹ کرتے ہیں کوکنگ کی طرف ہری مش میں نے لی ہے چھے عدد کے قریب اور اس کو میں نے بارک کاٹ لیا ہے زیرہ لیا ہے میں نے ون ٹیبل سپون کے قریب گول دھنیا لیا ہے میں نے ٹو ٹیبل سپون کے قریب سابود سابود گرام مسالہ میں میں نے لیا ہے کالے مرچ ہاف ٹی سپون کے قریب دو چھوٹے ہی لانچی دو بڑے ہی لانچی دارچنی لیا ہے دو انچ کے دو ٹکڑے اور کچھ میں نے لیا ہے لوگیں ٹھیک ہے آٹھ سے نو عدد اس طرح سے میں نے ایک نیٹ کا کپڑا لے کے اس کو سھی لیا ہے اور میں یہ سارا سبانہ یہ اندر اڈال کر ایک پورٹلی بنا لوں گی frenball یہ دیکھیں میں نے پورٹلی تیار کر لیا ہے اس کی پورٹلی رکھنی کھل چھے رکھنی ہے پورٹلی ڈالی سب سے پہلے میں نے بڑھنج لیا ہے بڑھنinky سب سے پہلے میں سینٹر میں اپنی پورٹلی رکھوں گی اس کے اندر میں ڈالوں گی ساری چکن چکن میں نے لیے تقریباً ایک گھلو کے قریب اچھے سے کور کرلوں گے سب چکن سے ڈھک دوں گے اس کو ماشاء اللہ سے میں نے ساری چکن ڈال لی ہے اس کے اندر اب میں اس کے اندر ڈالوں گے ایک لسن اور ادھرک سلائٹس میں کٹی ہوئی دو انچ کا ٹکڑا اب میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں ون پری کپ کے قریب آئل چکن کی ہے اس لیے میں آئل یوز کر رہی ہوں اگر بیف ہی ہوتی ہے تو پھر بلکل بھی آئل یوز نہیں کرنا ون ٹیبل سپون میں نے اس میں ڈالا ہے نمک ٹیمارٹر میں نے سلائس پہ کٹے ہوئے لی ہیں چار ادھر درمیانے سائز کے اب میں اس کے اندر اتنا پانی ڈال رہی ہوں کہ ہماری چکن بھیگ جائے ٹکے فلیم میں نے اون کر دیا ہے بوائلڈ آ چکا ہے اب میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں ایک ادھر پیاس بارک کٹی ہوئی ماشاء اللہ سے دیکھیں کافی حد تک چکن کو کھو چکے اب میں نے اس میں ڈالی ہے ون ٹیبل سپون کے کٹی ہوئی لال مرچ اچھے سے مکس کرنے کے بعد میں اس کو کور کر کے رکھ دوں گی تقریباً پندرہ منٹ کے لیے تک کہ اچھی سی ہماری یقنی تیار ہو جائے ماشاء اللہ سے یقنی پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اور میں نے اس کے اندر سے پوٹلی نکال لی ہے چکن ہماری ریڈی ہے میں نے ایک چلنے لیے اب میں ساری چکن کو نکال لوں گے اور یقنی الگ کر لوں گی اس کی اور یہ یقنی تقریباً دو گلاس کے قریب پکی ہے بچی ہے اس کے اندر اچھا ہمیں پوٹلی کو ویسٹ نہیں کرنا ہے ایک برطن میں وہ پوٹلی رینی ہے اور باقی جو ہمارا جو پانی یوز میں آئے گا پلاو کے اندر اتنا ہی ہمیں اس میں پانی ڈالنا ہے میں نے لیے ہی تین گلاس کے قریب میں اچھے سے اس پوٹلی کو سارا اس کے اندر سے زائے کر نکال لوں گی یقنی نکال لوں گی اس کی اور پوٹلی کو میں الگ کر دوں گی اور باقی جو ہماری یقنی تھی چکن کو ہمیں مکس کر لیں گے چکن کو میں نے ایک بال میں ڈال دیا ہے ٹھیکی اب آگے کی طرف چلتے ہیں کڑائی میں میں نے آئل گرم کر لیا میں اس کے اندر ڈالیوں ایک پیاس درمیانی سائز کی باری کٹی ہوئی پیاس کو اچھے سے براؤن کر لیں گے براؤن کرنی ہے ہمیں پیاس جب تھوڑی سی ڈارک براؤن ہونے لگے میں اس کے اندر ڈالیوں کچھ کڑی پتے کڑی پتے کو لازمی ڈالنا ہے اس کو اس کیپ نہیں کرنا ہے اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اب میں نے اس کے اندر ڈالے ہیں ون سی کپ کے قریب رسل اندر کا پیس اور فائنل اس کو اچھے سے کک کر لیں گے لاسٹ میں ہم ڈالیں گے ہماری چکن اور چکن کو بھی اس میں فرائی کر لیں گے اچھے سے بہت زبردست سزائی کا آتا ہے زبردست خوشبو آتی ہے اس کے اندر ماشاء اللہ سے میں نے کافی تک فرائی کر لیا ہے اب میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں یقنی جو ہم نے بنا کے رکھی ہوئی تھی اب میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں نمک لوگ اپنے حضب زائے کے ساتھ سے ڈالیے گا ٹھیک ہے ون ٹیبلی سپون اس کے اندر لاسٹ میں ڈالنا ہے گرم مسالہ پاودر ساری چیزیں نوٹ کر لیے جائے گا آپ لوگ وائلڈ آر چکا ہے پانی میں اب میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں چاول چاول میں نے لیے تقریباً ایک کلو کے قریب اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے ہم پانی کو اچھے سے ڈرائی کر لیں گے پھر ہم اس کو رکھ دیں گے دم کے لیے بہت زبردست یہ بریانی بنتی ہے آپ لوگ پلیز اس کو ٹرائے کر کے ضرور دیکھئے گا سٹیپ بائی سٹیپ کیجئے گا اور ماشاء اللہ سے زبردست ہی بنے گی چکن کی یخنی پلاو آپ لوگ مجھے خود بولیں گے کہ ہاں میں آپ نے ٹھیک کہا تھا بہت ہی ٹیسٹی بنی ہے چکن کی یخنی پلاو اچھا تو میں نے دم کے لیے رکھ دیا ہے تقریباً دس منٹ کے لیے ماشاء اللہ دس منٹ ہو چکے ہیں ہم اپنی پلاو کو چیک کر لیتے ہیں دیکھیں کتنے زبردست سا کلر آیا ہے کتنی زبردست خوشبو آ رہی ہے بس موڈ ہو رہا ہے کہ ابھی نکالنے اور شروع ہو جائے تو چلیے دیکھتے ہیں ہماری پلاو کیسی ہے ماشاء اللہ سے دیکھئے ابھی میں آپ کو دکھاتے ہوں کتنی زبردست سا ہماری دم ہو چکی ہے ہماری زبردست سا ہی یخنی پلاو تو چلیے پلیٹنگ کرتے ہیں اس کی میں نے ڈیش لے لی ہے اب میں اس کو نکال رہی ہوں ماشاء اللہ سے دیکھیں ہماری یخنی پلاو بلکل ریڈی ہے بہت زبردست طریقے سے ہم نے اس کو تیار کی ہے بلکل سیمپل اس کا طریقہ ہے اور بہت اچھی بنتی ہے آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کر کے دیکھیں گا اور مجھے ضرور بتائیں گے کہ میں واقع میں ہی یہ مٹن اوٹ بیف کی ٹکر میں ہی بنی ہے اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی پسندگی کوئی ڈیش یہ ریسپی بنے تو آپ مجھ سے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ بھی ریسپی بھی لے کر آوں گی اپنی چینل پر اور اگر کوئی میرے چینل پر نیو ہے تو پلیس میرے چینل کو لائک سبکرائب اور ہاں بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ پھولیں گے پھر ملیں گے نیکس سرپی کی جنویت کیون میں اللہ حافظ موشد ریسپی بھی میرے چینل کو پھولیں گی موسیقی گوز